زمین کے وجود میں آنے کے بعد سے جو اہم واقعات رونما ہوئے ہیں زمین پر اس ویڈیو میں ہم ان پر ایک نظر ڈالیں گے ہم اپنی زمین نظام شمسی اور سورج کی تشکیل سے آغاز کرتے ہیں اور بات شروع سوپر نووہ سے ہوتی ہے ہماری کہکشاں کے پاس ایک سوپر نووہ تھا یہ ہمارے سامنے کیپلر سوپر نووہ کی باقیات ہیں یہ تقریباً چار سو سال پہلے سولہ سو چار میں ہوا تھا جب ایک ستارے کے مرکز میں ایک دھماکہ ہوا جس کے بعد کچھ ہفتوں تک یہ رات میں آسمان پر سب سے روشن شے تھی اور اسے کیپلر اور دوسرے لوگوں نے سولہ سو چار میں دیکھا تھا آج کی تاریخ میں یہ سوپر نووہ ایسا دیکھتا ہے جیسا یہ اس تصویر میں ہے اور یہ ایک طرح کی جھٹکے کی لہر یا انگریزی میں جسے ہم کہتے ہیں شاک ویو ہے جو پچھلے چار سو سالوں سے سفر کر رہی ہے اب فرض کرتے ہیں کہ ہمارے پاس مولیکیولز کا یا گیس کا ایک بادل ہے جو کہ اس شاک ویو سے پہلے بلکل بھی گھنا نہیں تھا یا اس میں اتنی ڈینسٹی یا اتنی کسافت نہیں تھی کہ کشش سقل اس پر اثر انداز ہو سکے اور اسے ایک نظام شمسی میں تبدیل کر سکے لیکن جب یہ شاک ویو گزرتی ہے اس کے پاس سے تو ساری گیسز کو کمپریس کر دیتی ہے جس کے بعد اس بادل میں وہ مطلوبہ کسافت یا ڈینسٹی پیدا ہو گئی جو ایک ستارے یا نظام شمسی میں تبدیل ہونے کے لیے ضروری ہے اسی واقعے کے نتیجے میں تمام بھاری اناثر یا ہیوی ایلمنٹس تشکیل میں آتے ہیں جب انہیں سوپر نووہ کی تپش ملتی ہے ہماری زمین میں جو یورینیم موجود ہے وہ زمین کی تشکیل کے وقت ہی تشکیل پایا تقریبا ساڑھے چار ارب سال پہلے اب اگر ہم کچھ ملین سال آگے چلتے ہیں تو گیس کا بادل کچھ اس طرح دیکھ رہا ہوگا یہ اس مطلوبہ درجہ حرارت کا صافت اور دباؤ پر پہنچ گیا ہوگا جس کے بعد اگنیشن یا فیوزن ہو سکتا ہے ہائیڈروجن ہیلیم میں فیوز ہونے کے لیے تیار ہو رہا ہے اور یہ یہاں ہمارے سورج کی ابتدائی حالت ہے اور اس کے اطراف میں ہر طرح کی گیسز اور پارٹیکلز یا ذرات موجود ہیں جو اپنی تیز ویلوسٹی کی وجہ سے سورج میں سورج کی کور میں یا اس کے مرکز میں گرنے سے بچے ہوئے ہیں اور پھر آنے والے کافی ملین سالوں تک یہ ایک دوسرے سے ٹکراتے رہے جڑتے رہے اور پھر پلانیٹیزملز میں تبدیل ہو جاتے ہیں جنہیں ہم سیاروں کے بیج یا سیڈز آف پلانیٹس بھی کہتے ہیں لیکن یہ سب ایک اتنا سادہ عمل نہیں بلکہ بہت ہی پرتشدد یا وائلنٹ عمل تھا اور اس کے کچھ عرصے بعد یہ جدید زمین جس پہ ہم آج رہتے ہیں تشکیل میں آئی ہمارے قیاس کے مطابق مریح کے سائز کا ایک پروٹو سیارہ ہماری زمین میں آ کر ٹکرایا جسے ہم فیہ کے نام سے جانتے ہیں اور یہ سیدھا آ کر مرکز میں نہیں ٹکرایا بلکہ ایک طرح سے زمین سے ٹکرا کر گزرا اگر یہ براہ راست ہوتا ٹکرا ہو تو زمین تباہ ہو جاتی سو فیہ نے زمین کو ایک مخصوص زاویے پہ ایک ایک اٹلٹ یا ایک دھچکہ سا دیا کچھ اس طرح سے جس کے نتیجے میں بہت سارا مادہ میٹر اور تبانائی یعنی انرجی پیدا ہوئی اور کچھ پگلا ہوا مادہ یا مواد دھماکے کے چھپاکے سے باہر کی جانب اس زمین کے مدار میں چلا گیا اور اسی مواد سے ہمارے چاند کی تشکیل ہوئی اور بقیہ مواد تھنڈا ہو کر ایک کرے کی شکل اختیار کر گیا اور ہماری یہ جدید زمین تشکیل میں آئی جسے ہم آج دیکھتے یا جانتے ہیں یہ سمجھنے کے لیے کہ ہم زمین کی تاریخ میں کہاں ہیں ہم اگلی چند ویڈیوز میں اس ٹائم لائن یا اردو میں جسے ہم کہہ سکتے ہیں وقت کی گھڑی کا بہت حوالہ دیں گے اس کی شروعات ہمارے نظام شمسی کی تشکیل کے وقت سے ہی شروع ہوتی ہے چار اشاریہ چھے عرب سال پہلے اور یہ زمین کی اب تک کی تاریخ کے مختلف ادوار کو ظاہر کر رہا ہے اس کو دیکھنے سے پہلے کچھ چیزیں ہم سمجھ لیتے ہیں اسی ویڈیو میں جی اے کا مطلب گیگا ہے یعنی ایک عرب یا ایک بلین سال پہلے ایم اے کا مطلب ہے ملین سال پہلے ایم اے سے مراد ہے میگا سو اگر اب اپنی ٹائم لائن پر ہم واپس آئیں تو چاند کی تشکیل کے بعد کے زمانے کو ہم ہیڈین ایون کہتے ہیں یہ ایک ایون جو ہے یہ پانچ سو ملین سال سے ایک عرب سال کے برابر ہوتا ہے اس پر تفصیل سے ہم بات کرتے ہیں اپنی اگلی ویڈیوز میں